سوچا کہ لانگ مارچ کی کچھ حقیقت قوم کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد میں قوم سے بات کروں گی سب سے پہلے تو میں صدف نعیم جو ہیں چینل فائیت کی ریپورٹر ان کی شہادت پر کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئی ہیں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں جس کا مجھے بے حد افسوس ہے ان کی ماں کو میں نے دیکھا ان کے دو چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو اس کی ماں کو گھر والوں کو صبر ادا فرمائے بہت تکلیف ہوئی ان کی وہ تصاویر دیکھ کر اور وہ ویڈیوز دیکھ کر جو سوشل میڈیا پہ وائرل تھے لیکن اتنی قیمتی جان گئی بچوں کی ماں سنیا سے چلی گئی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ جس کو وہ کور کر رہی تھی وہ لانگ مارچ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں یا تو کوئی ایک ایسا شخص یہ کام کرے جس نے جو اقتدار میں نہ رہا ہو جس نے عوام سے کچھ باتیں کھی چار سال یہ فتنہ جو ہے حکومت میں رہ کر اس میں کوئی آپ ایریا اٹھا لیں چاہے وہ ایکانومی ہو یا وہ فورن ریلیشنز ہو یا وہ فورن فرسی ہو یا وہ گووننس ہو کونسا ایسا ایک کوئی بھی ایریا ہے جو آپ اٹھا لیں جس میں اس نے ملک کی تباہی نہیں کیا اور چار سال میں کرزے کہاں چلے گئے ملک کے چار سال میں ایکانومی کتنی زیر زمین چلی گئی اور جو مہنگائی کے حالات ہوتے اس شخص کو تو بولنے کے قابل نہیں رہنا چاہیے اور یہ شخص جلوس لے کر سڑک پہ نکلا ہو اور پھر جو ان کے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے اتنے لوگ لانگ مارچ میں نہیں ہوتے جتنی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو کروڑوں، عربوں، روپیہ، قوم کا، ٹیکس پیئر کا ایک ایسے مارچ کے لیے خرچ ہو رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے خرچ ہو رہا ہے جس مارچ کے کوئی مقاصل سمجھ نہیں آتے جس مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے دردی سے قوم کا پیسہ خرچ کرنا اتنی بے دردی سے قوم کے وسائل کو لوٹنا اس کے لیے بھی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ اس کی ضرورت ہے پھر جس سازشی جو سازش کا بیانیہ انہوں نے کھڑا ایک کے بعد ایک وہ سازش کا چھوٹ ایک کے بعد ایک جو چھوٹ انہوں نے جو فطور انہوں نے بنا وہ ایک کے بعد ایک اس کی حقیقت ایسی قوم کے اوپر واضح ہو آپ دیکھیں نا آج اس کے جو لانگ مارچ ہے اس میں لوگ کیوں شامل عوام کیوں لاتانگک ہے اور عوام نے کیوں شرکت نہیں کی اس کی ایک وجہ ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی وجہ ہے صرف یہی ہے کہ عوام کو اس کا اصلی چہرہ اس کا نظر آیا ہے جو اتنے اس نے بڑے بڑے چھوٹ بولے عوام کو اس سچ کا پتا چلا ہے اس نے سوچا تھا کہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کر لوں گا اور میرا سچ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا تو یہ بہت بڑی بھول میں تھا بہت بڑے زوم میں تھا اور اس کو بولیز کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا بولی کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو I think Long March ان کا آخری پلان تھا پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیاں گھڑ کر ہم ایک پریشر بیلٹ کریں گے وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے جس میں انہوں نے حرابات بولی چھوٹ بولے انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بیلٹ کر کے ہم جلدی election جو ہے وہ لے لیں اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نمیمبر میں جو نئے آمی چلیت کی تقرری ہونا تھی وہ حدف اس کا وہی تھا کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے پڑھا بھی رہے تھے جن کا آخری تکھیہ صرف عمران خان تھا اور کیونکہ ان کے گناہوں کی ان کے جرائم کی پہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکھیہ کرنا پڑے تو وہ جب ناکام ہو گیا عمران ختم نہیں کر سکا election کی ڈیٹ نہیں لے سکا تو پھر اس نے بادلے نہ فاستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر ہے اس کا ایک ہی حدف ہے جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی حدف ہے اور وہ حدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامی چیز کی جو تکرر یہ نویمبر وہ یہ حکومت نہ کر سکیں اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے ہیں یہ اپنی بائیس سالہ جدو جہد کی بات کرتے ہیں لیکن بائیس سالہ جدو جہد مشرف کی غلامی سے شروع کر پاشا زہیر الاسلام اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ ناک کان انکھیں کہتے ہیں اور جس کے بارے میں پرویز علاہید صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناکیاں بدلتے رہیں تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکھیہ ہے انہی پہ داروں مدار ہے ان کا اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تکھرری جو ہے آمی چیر کی rightfully, constitutionally, legally اس کو شہباز شریف صاحب بطورے وزیریعظم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے محول میں ہوگی peacefully ہوگی نہ اس سے مران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوگی اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے long march میں لوگوں نے شرکت نہیں کی لوگ کیوں آپ کے long march میں شرکت کریں ماں کے بیٹے کیوں آپ کے long march میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ سڑک پر رول نہیں رہے وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر تو آم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلیں ایک تو یہ وجہ اور دوسری یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی وہی establishment جو اس کے ہاتھ بن جائے جو اس کے آنکھیں بن جائیں جو اس کے ناک بن جائیں جو اس کے کان بن جائیں اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ long march آج کتنے پانچ دن ہو گئے ہیں شاید long march کو پانچ دن میں جو part time long march ہے اس کو part time long march کہنا چاہیے کھانا کھا کے دفاعر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لہور سے اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے یہ گھر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ جو part time دن میں دو گھنٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں ہر دس میل کے بعد یہ واپس لہور آجاتے ہیں اور پانچ دن سے پانچ دن سے یہ جو long march ہے یہ لاہور میں ہی پھساوا ہے لاہور سے باہر نہیں نکل سکا اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ long march جو ہے وہ ابھی نو دس دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد تو بھئی جب آپ تین بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو چھے بجے long march ختم کر دیں گے وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ چلتی ہوئی traffic سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمہ نہیں ہوتا آگے چند لوگ جو آپ کے container کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے traffic آ رہی ہوتی ہے وہ traffic کے rush کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا long march ہے بھئی اس طرح تو ایک مہینہ بھی long march نہیں پہنچے گا کیونکہ دو تین گھنٹے روز long march ایسی کوئی activity ہے دو تین گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے تو آج سنائے کہ گجرہ والا میں long march اپنا پورا دن spent کرے گا تو گجرہ والا کے شہری تو نہ صرف بہت اکل اور شعور رکھتے ہیں بلکہ جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی دانش بھی ہے ان کو تو گجرہ والا کے شہریوں کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو گھنٹا گھر ہے ان کا وہاں پر جو گھنٹا گھر پہ گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی ذرا حفاظت کریں کیونکہ گھڑی چور جو ہے وہ گجرہ والا میں پھر رہا ہے اور آج یہ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے صفاقی سے بولے چالاکی سے بولے اور وہ اس قسم کے جھوٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی جو ایک بیرونی ممالک سے تعلقات تھے اس کو پاکستان کی اندرونی اسٹیبلیٹی کو اس نے دعو پہ لگا دیا ان چھوٹوں اور اتنے بڑے بڑے سنگیم وہ چھوٹ تھے کہ ان کے اس کا سچ بتانے کے لیے جو بی جی آئے ہیں بی جی آئے ایس پی آر ہیں ان کو میدان میں آنا پڑا ان کو اپنی خاموشی تون نہیں پڑی ان کو سچ قوم کے سامنے رکھنا پڑا یہ جو بی جی آئے ایس آئے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہ جو ایک گلامر توجہ سے دور رہتے ہیں اور اپنی تصویر بھی یا اپنی ویڈیو بھی آنے نہیں دیتے تو ایک ایسے پروفیشنل شخص کو جب قوم کے سامنے آکے سچ بتانا پڑا تو آپ کو اس سے حالات کی سنگینی کا ادراک ہوگا کہ کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے ملک کو نقصان ہوا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہتا رہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جن کے پانگ پکڑتا ہے دن کے اجالے میں یہ اپنے گریبان پکڑتا ہے اور پھر جو ملاقات اس نے پریزیڈنسی میں آریف علی صاحب کی موجودگی میں اس ملاقات کا اس نے قوم کو نہیں بتائے قوم کو یہ درس دیتا رہا کہ یہ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں یہ جانور ہیں یہ ایسے ہیں اور انہی سے رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے ملکتا ہے اور وہ دی جی آئے سائے آ کے ریویل کرتے ہیں خبریں تو پھیلی ہوئی تھیں لوگوں کو پتا تھا ان کی ملاقات ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ کوئی اور جھانسے دیتا رہا رات کو چھپ چھپ کے ملتا رہا وہ تو پھر بھانٹا تو پھوٹ کیا اس نے تو پھر بھی عوام کو سچ نہیں بتایا نہ اس نے اپنی پارٹی کو سچ بتایا نہ اس نے اپنی پارٹی کے نیمبرز کو سچ بتایا وہ تو جب قوم کے سامنے سچ آ گیا تو اس کے پاس تو وہ جو سچ ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے قوم اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں جو سنگین حقائق بتائیں گئے ہیں اس کا کوئی جواب آئے گا لیکن جواب ندارد اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر اوے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تم پہ دس حرب کا ہر جانے کا دعویٰ کروں گا ٹیف الیکشن کمیشنر ان کا ذاتی نوکر ہے آپ کو شرمانی چاہیے ایسی بات کرتے ہو وہ ٹیف الیکشن کمیشنر آپ نے لگایا اور جب تک وہ آپ کی جو جرائے میں اس کو سامنے نہیں لیا اس سے اچھا ٹیف الیکشن کمیشنر کوئی نہیں تھا اور آج جب اس میں حقائق اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھنی تمہاری طرح کوئی اقامہ پر نا اہلی نہیں ہوئی آج اس نے نہ حقائق قوم کے سامنے رکھیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے تم نے منی لانڈرنگ کی ہے تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا تم کہتے ہیں میں دس عرب کا حجانہ کروں گا کس چیز کا حجانہ کروں گے حجانہ کروں گے وہ جیت جائے گا کیونکہ اس نے سچائی لکھی اس نے حقائق لکھی اس نے ثبوت دیئے ہیں اس کے اور کہتا ہے کہ اس سے دس عرب روپیہ لے کر حجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا تو یہ نہیں بتایا ہے کہ جب میں دس عرب کا حجانہ لے کر شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی حجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دوں گا کیونکہ آپ یہی کرتے آئیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نویت کی بات ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے میں اس کو نہیں لیڈر مانتا میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی وہ ایک فورن پندیج فتنہ ہے ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیئے گئے تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے چھپ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف اووامی سٹاپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجے آپ مجھے گھر نہ بھیجے بھلے آپ تاہیات extension لے لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں بھلے آپ unlimited time کے لیے extension لے لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں جس کو یہ وہ یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ extension لے لیں اور تاہیات extension لے لیں اس کو یا بھی یہ کہتا ہے یہ گدار ہے یہ جانور ہے یہ میر صادق ہے یہ میر جعفر ہے اتنی کرسی سے محبت اور لالش میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سرافہ جھوٹ ہو اور پیچھے سے جب کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات اور پھر کہتا ہے کہ مجھے establishment نے بتایا تھا کہ یہ چور ہے اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے establishment نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے اور یہ صرف امران نے بات نہیں کی یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کیے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے اور جب امران نے کہا کہ مجھے establishment نے بتایا تھا یہ چور ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور کو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھایا میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں بہت بڑے حقائق خوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں ارشد ملک مرہوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دیتیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ارشد ملک صاحبیں مرہوم اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحبیں ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چوہ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی تب ہی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پینیما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ججز بار بار ریپیٹیڈلی ثبوت مانگتے رہے ناب سے تو ناب کو کرونا ہو گیا تھا کبھی ناب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور سمیل چلا گیا ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں تکلیف ہے ہم سے اٹھا نہیں جاتا اور بار بار وہ وقلاء کو بدلتے تھے اور اسی آر میں یہ مہینے مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈ جنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہے یہ پیچھے یہ شروع ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شورٹ لیپڈ ہوتی ہے اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہ ہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا آپ کے بعد ثبوت بھی یہ ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی عدالت میں آپ کو سالیڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے پروف چاہیے ہوتا ہے آپ کو جو ایرفیوٹو بل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے اسی لیے کوئی بنایا یا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتا تھا کہ آپ احتان بازی کرو آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا کوئی چوری نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا آپ اس کے خلاف سازش رچارے اس سازش کا سب سے بڑا مہرہ آپ تھے کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کہ اپنے آفس میں پرائیم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو اور جو چیئرمن نیب تھے اس وقت کے ان کو ان کی ویڈیو دکھا آپ نے نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ نے کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپننٹ ہے وہ بے قصور ہے آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کیلئے آپ کو اور قسم کے ہتھکنڈوں کی ضرورت ہے جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا وہ تیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائیم منسٹر ہاؤس میں ایک مہینہ اسٹیبلشمنٹ میں نے نہیں رکھا اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزی صدیقی صاحب نے انکشافات کی آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کی آپ نے کب بھی اتنی اخلاقی جورت نہیں تھی کہ قوم سے آکے معافی مانگتے نواز شریف سے آپ آکے معافی مانگتے آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے چھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو این ار او مل رہا آپ کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے وقت کون سا این ار او این ار او نہیں مل رہا نواز شریف کو آپ کے جھوٹوں کی کلے ہی کھل رہی ہے آپ کی سازشوں کا جو تانہ بانہ جو جال آپ نے بنا تھا وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے اور ابھی تو tip of the iceberg ہے ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے ڈرپو کتنے ہو آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑوں آکے وہاں سے میں تمہیں ہراوں گا تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا نواز شریف کی party کو تم نے توڑنے کی کوشش کی اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں جو winning الیکٹبلز جو تھے تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈھرا کے دھمکا کے ان کو party ticket یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے disqualify کیا نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا اور اس کے بعد بھی تم نے جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا اور اس کے ذمہ دار تم وہ اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے beneficiary ہو اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی seats جب ان میں سے عادی تم ہار جاتے ہو ہر دفعہ جب یہ چار پانٹ seats پہ election ہوتا ہے ایک دو ہار جاتا ہے اپنی ہی چھوڑی ہوئی seats ہار جاتا ہے اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی seats میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت کیوں ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی ڈیبل پلینگ فیلڈ ملی نہیں تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں تمہارا مقابلہ تو اس دن تمہارا تو اصلی جو تمہارا ڈیبل ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گا اور تمہارے لگائے ہوئے چھوٹے الزامات اور تمہاری بونیوی سازشوں کے جال سے کلیر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ دن دور نہیں ہے کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزامی لیتی تو ابھی تو تم انتظار کرو تمہارا کچھا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پانچ کیارٹ کی ہیرے کی انگوکھی مانگو تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشا خانہ کے سارے گپٹس جو ہیں وہ تم اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے اس میں گھڑیاں بھی تھیں وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو اور اس کے بعد وہ ہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈیکلیئر بھی نہ کرو اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو اسٹیبلشمنٹ تمہیں کہا تھا کہ پچاس اروز روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائیفن آف کر دو یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناو اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو ابھی ایک بہت بڑا سکینڈل اور آرہ ہے جس توشا خانہ پہ ابھی اس کی ناہیلی ہوئی ہے جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح پھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں ناہیل نہیں عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی اب اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے اب وہ اپنے جو لوگ ہیں جو اس کی پارٹی ہے جو بھانمتی کا کمبہ جگہ جگہ سے جوڑ کے کچھ پی ایم ایل این سے لوگ لے کے کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر کچھ باقی جماعتوں سے لے کر جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شکت اٹھ گیا ہے اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا تو وہ بھی اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے لانگ مارچ میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہے یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا جھوٹ بول رہا تھا عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے ڈسکوالیفائی ہوا ہے ابھی تو یہ ٹپ آف ڈی آئیس برگ ہے ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ٹائمنٹ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا جس کی جو اس نے دو کروڑ اوپے دے کے توشہ خانہ سے لیا اور بائیس کروڑ میں اس نے دبائی میں وہ سیٹ بیچا ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی یہ تقریباً فورٹی فائی ففٹی پچاس کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ جو بیت المال جس کو کہتے ہیں جو قوم کی امانت ہے وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو ان کشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے اور ابھی جو اس کا فورن فنڈنگ کیس ہے جس کو انہوں نے منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پر لگا ہے کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا اور آپ اس کی جرت دیکھیں تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لئے چھپ چھپ کے مل رہے تھے اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لئے مل رہے تو بھئی جلدی الیکشن آئے ہیں وہ ہی غلط ہے سیاست کی کہ کس سے ماغ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن کرانا اکسی بھی اسٹایبلشمنٹ کا کام ہے آپ کو یہ بات کرتے میں بھی شرمانی چاہیے اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا کوئی آپ نے کوئی نکاب ہی اوٹ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا کیا رہی اور آپ کی ای بی سی غلط کو سیاست کی ہوگی کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام وہ تو آپ کے بیسک کانسپس تو غلط ہوگی ہوں گے تب ہی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے الیکشن مانگ رہے ہیں جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں کموں بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے بلکہ ہر سیاسی جماعت میں کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے وہ کسی اصلاح کے لیے تھی کسی اشیو پہ بیش تھی کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی کسی جمہوری اصول کے تحت تھی اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے ہے نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو میری بے ساکھیاں بن جاؤ میرے ہاتھ اور آنکھیں بن جاؤ اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا ورنہ میں میر جاکھر کہوں گا میں میر صادق کہوں گا میں جانور کہوں گا دیکھیں تنقید کا بھی نہ کوئی میار ہونا چاہیے تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپ آئین کے احکامات کی تعمیر کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دیے اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں کل آپ نے یہ مجھے مجھے ذاتی طور پر بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوٹا ہوا ایک بیان دی آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نا اہل اور نالائک حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچا ہے وہ آپ کا ذاتی گرائی پہ ہوگا لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پر بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی آپ نے کہا کہ یہ چوکیدار ہیں اور ان چوکیداروں کو تم تنخواہ دیتے ہیں آپ نے تضحیق امیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانہ دیا آپ کو شرم مانی چاہیے میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد پشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں کہ اس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی ملٹی کی اپنے وطن کی اپنی زمین کی اپنی قوم کی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تضحیق امیز لہجے میں آپ نے پنخواہ کا دانہ دیا حقارت سے بنایا آپ کو شرم مانی چاہیے ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی دیتے ہیں جانے دیتے ہیں تو یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی میں سوچتی ہوں کہ جو سفاہی کھڑے ہوتے ہوں گے پورڈرز کے اوپر ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراؤں گزری ہو تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں بنی والا کے محافظ نہیں وہ ملک کے محافظ ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں وہ ملک کے محافظ ہیں وہ آپ کی ٹکیتیوں اور چوریوں کے محافظ نہیں اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سٹیٹمنٹ جمع کہ مجھے تو علم نہیں تھا پچیس مئی کے احکامات کا جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئے اتنا بلیٹن آپ نے جھوٹ قوم کے سامنے بولا کیونکہ ابھی پچیس مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں جو فوٹیج ہے جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر اس میں آپ نے پچیس مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہوکے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہوں تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھاوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کر آئے کہ مجھے علم ہی نہیں تھا تو لوگوں کو پچیس مئی کو آپ کا جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی تو آپ کا کہنا نے لوگوٹیز بھولے تھے آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے افسوس مجھے صرف اس بات ہے میں آپ سے سچ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی آپ کی پربرش بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے آپ کی سیاسی ٹریننگ بھی جھوٹوں میں ہوئی ہے آپ کی سیاسی پربرش جھوٹوں میں ہوئی ہے آپ جھوٹ نہ بولے تو آپ ایک دن کسی سیاسی میدان میں ٹک نہیں سکتے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے اور نہ مجھے اس پہ کوئی حیرانتی ہے کیونکہ آپ کا کام ہی جھوٹ بولے مجھے افسوس یہ ہے کہ اس چھوٹ کی کوئی پکڑ نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کیا عمران خان کو خبر نہ ملی ہو تو آپ نے اب عدالت نے یہ کہہ دیا تھا تو عمران خان کوئی پاگل تھا وہ یہ کہتا کہ جی جی نہیں نہیں مجھے خبر ملی گئی اتنا سچ بولنے کا حوصلہ تو آپ نے ہے نہیں بات یہ ہے کہ عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اگر انہوں نے ابھی تک اس چھوٹ کا نوٹس نہیں لیا اور اگر اس طرح کے جھوٹوں کا اس قسم کے لغ باتوں کا اس طرح کے پروپیگانڈے کا اس قسم کی سازشوں کا اس قسم کے فتنے کا نوٹس عدالت نہیں لے گی تو اس طرح کے کیریکٹرز اس طرح کے کردار اس طرح کے گھنونے ہر کردار جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہی نہ پھر جھوٹ کی گرفت ہوگی اور جرائم پیش آفراد پاکستان کی لیڈرز پر نشد ہوگی جی مجھے پاکستان کی لیڈرز پر نشد ہوگی 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 یہی ان کا عینی کردار ہے خوشائند ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ اس پر قائم ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کیا ان کی سزا ہوگی کیا ان کا نام لیا جائے گا یا کیا ان کو اپنے کیفرے کردار تک منچایا جائے گا تو میں آپ کو صرف ساکر بنسار کی مثال بھی ساکر بنسار نے کسی کا مہرہ بن کے اس نے جو انصاف تھا اس کا قتل کیا اس نے ایک بے گناہ کو نہ صرف یہ کے اقامہ پر نکالا بلکہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا اور وہاں پر اقتفاہ نہیں کیا وہ انہوں نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی ستارت سے بھی ہٹا دی ہر تین چار افتے بعد نواز شریف کو ایک نئی سزا سنائی جاتی تھی آج کہاں ہیں وہ ساکت نے سارس آج وہ کسی سماجی محفل میں جانے کی قابل بھی نہیں وہ جہاں جاتے ہیں چھپتے پھٹتے ہیں لوگوں سے وہ یہ جو عمال ہوتے ہیں انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں جو جرائم ہوتے ہیں یہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں بھلے کوئی اس کا بدلہ لے یا نہ لے وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے سچ کو حقائق کو ایک نہ ایک دن قوم کے سامنے آنا ہے عمران خان جو سازش کا تانہ بانہ بن کے یہاں تک پہنچا تھا اس کی بھی آج پوری کی پوری حقیقت قوم کے اوپر واضح ہو گئی لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آیا آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اس کو ناکامی در ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اقتدار میں تھا تو ناکام تھا پاکستان میں سوائے ناکامی کے ہر طرف اور کوئی چیز نہیں تھی اب وہ اقتدار سے باہر ہے کسی کے کہنے پہ وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو ابھی تک سب اس کے جو سٹیپس ہیں جو ابھی تک اس کے سارے کام ہیں وہ سارے فیلیر اس نے جو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ الیکشن لینے کی کوشش کی اب یہ تکرری کیلئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اس کی بات نہیں سنو وہ قصہ پارینہ ہے وہ ماضی کا قصہ ہے تو اس کی جو پوری سازش کی داستان ہے وہ قوم کے سامنے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ چپکلی گلی سے سازش کر کے جن کر کے نکل جائے گا اور وہ کبھی قوم کے سامنے نہیں آئے گا اس سے بڑا بے وکوف شخص دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے میاں صاحب نے کہا کہ بھلے دو ہزار لوگ ہوں یا بیس ہزار لوگ ہوں یا یہ دو لاکھ لوگ بھی لے کے آ جائے جتھوں کی بات نہیں سنی جائی ان کا ایجنڈا قومی نہیں ہے ان کا ایجنڈا جمہوری نہیں ہے تو جب جس شخص کا اور ان کی جو ابھی آپ باتیں سن رہے ہیں کہ اسلحہ پلان کر کے لے کے آ رہے ہیں اور خون اور خود اس نے کہا ہے کہ خونی انقلاب سے آپ نے کرنا ہے یا سیدھی طرح میری بات جو شخص مطلب جمہوری شخص کا خونی انقلاب سے کیا تعلق یہ بتائیں مجھے جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے اس کی بات کیوں سنیں گندوں کی بات آپ سنتے دہشتگردوں کی بات آپ سنتے یہ سیاسی دہشتگرد اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے یہ جائے اسلام آباد اس کو پہلے کی طرح ایک سو چوبیس دن چھوڑ کے دو سو چوبیس دن بیٹھا رہے کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ اب سٹیکھولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے دنیا میں جو پہلے کی اب دیکھا تو دیکھا تو دیکھا ہے یہ بیانے نہیں پہلے پرکستان کی سکتا ہے آپ کو دینیشہ دیتے ہیں مانے پہلے کیا پہلے کیا اور دوسرا جو ان چمہوری جو ان چمہوری جو ان چمہوری کے پاس کو رہے دے گا آپ کو جو بھی پہلے کیا پہلے کیا پہلے کیا دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بات یہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کے دار تک مہدود ہو جائیں گے اور سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے تو اس کا بیرہ کس نے اٹھایا آج کس کے بیانیے کو کامیابی ملی ہے آج نواز شریف کے بیانیے کو کامیابی ملی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہر اتارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے اور سیاست میں انٹیفیرنس نہیں ہونی چاہیے اور وہی ہوا جب سیاست میں انٹیفیرنس بند ہوئی تو عمران خان دھرام سے موں کے بل نیچے گر کے پھر یہ ہی ہوتا ہے نا تو یہ نواز شریف کی نہ صرف یہ بیانیے کی کامیابی ہے بلکہ نواز شریف نے نہ صرف الیکٹورل میدان میں ٹوینٹی ایٹین میں بلکہ عمران کے چار سالہ اقتدار میں انہوں نے عمران کو نہ صرف ہر انتخابی میدان میں شکست دی بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی شکست دیئے گئے اس کی حکومت ختم ہو گئے آئینی طریقے سے ہوئے اور نواز شریف آج الحمدللہ فاتح ہے اور یہ شخص اس کی قسمت میں اب یہی رونا دھونا اور سڑکوں کی دھول چاتنا لکھا ہے ایک سیکنڈ آپ پھر سوال میں رہی ہے کہ اب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان لیاست کوئی ہے وہ مارشلوں کرانا چاہتے ہیں ایٹم اپ کرانا چاہتے ہیں یقلاشوں کے ٹیٹر کھانا چاہتے ہیں اب یہ بڑی بات نہیں رہی پاکستان کی سیاست کے یا عمران خان کی جانتی کیا تریکی کے ساپک جانتے میڈیا میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئولی انقلاب کی طرف پڑھتے ہیں اور قرائے کے جو لوگ جیسا کہ لوگوں کو بندگوں کے لیے اور بندگوں کے لیے کہا جا رہا ہے اس پر کیا پیٹرین میں یا جو حکومت ہے اس میں مشابت بھی حکومت کی اور اداروں کی آپس پر مشابت بھی کہ اس اگر مسئولی انقلاب کو انہی انقلاب سے کہا جا رہا ہے اگر یہ بڑھتا ہے اپنی اپنی شکل تو رکاؤں کیسے دیکھیں بات یہ کہ اس قسم کے جتھوں کو روکنا اس قسم کی سازشوں کو روکنا اس قسم کے پولیس کو روکنا پوری قوم کا فرض ہے اور ہر ادارے کا بھی فرض ہے جو فرائض انٹیریر منسٹری کے ہیں حکومت کے ہیں وہ وہ ضرور پورے کرے گی رانہ سناؤلہ صاحب جن کو یہ حکیم کہتے ہیں حکیم رانہ سناؤلہ صاحب نے اپنا پورا بندبست کیا ہے لیکن اس سارے ملک کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کے تحفظ کے لیے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے تحفظ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جڈیشری پہ اور جڈیشری میں سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے ان کو اس چیز کو نہ صرف روکنا چاہیے بلکہ پوری قوت سے روکنا چاہیے تاکہ اس قسم کے پریسیڈنس جو ہے وہ پاکستان میں پریسیڈنس نہ پیدا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ کی کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ اپنے لوگوں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں کر سکتے تو اس چیز کو اس کا قلعہ کامہ ہونا چاہیے فر آل ٹائمز ٹو کام پہلے اس کا جواب سنیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا میرے جو اپیل کا فیصلہ ہے اگر آپ یہ فیصلہ پڑھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ میری بے گناہی ثابت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی بے گناہی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے اور ججز نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی لنک یا کوئی بھی جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتے اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس رہ جاتا ہے بھائی تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو لیگلی ٹیک اپ کریں گے اور نواز شریف صاحب اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوگے اپنے وطن سے دور رہنا ان کے لیے بہت بڑی تکلیف بہت بڑی تکلیف سکتے ہیں اپنے بہت بڑی تکلیف سکتے ہیں اس کے بعد صرف اسد عمر صاحب نے یہ بات نہیں کی یہ بات پوری قوم کے سامنے تب بھی آئی تھی جب جسٹس خوصہ نے جب عمرانت خان اپنا کوئی لونگ مارچ تب بھی کوئی announce کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا مارچ کا نام دیا تھا انہوں نے تب اس کو lockdown lockdown کا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران کو کہا عمران کے موں سے نکل گیا ہے تو یہاں سے خالی نا اس کے موں سے نکل گیا کہ کسی انٹیویو میں ای آر وائی کو انٹیویو یہ دے رہے تھے ارش شریف صاحب کو دے رہے تھے ان کو انہوں نے انٹیویو دیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے تو جسٹس کوسا نے کہا کہ تم کیا ادھر ادھر پھرے میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں تو وہ تو سازش کا بھانڈا تو خود ہی پھوڑ چکے تھے پہلے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جرم کریں اور اتنا سنگین جرم کریں بے گناہ کو آپ سزا دیں اور دیکھیں نواز شریف کی اور پاکستان کی سزا ساتھ ساتھ چلی نواز شریف صاحب نا اہل ہوئے پاکستان میں تباہی آنا شروع ہوگئے آپ نواز شریف سے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ایکنومک انڈیکیٹرز یا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے انڈیکیٹرز آپ تب کے اٹھا لیں دو ہزار سترہ تک کے اور آج کے آپ اٹھا لیں پاکستان نواز شریف صاحب کی نا اہلی کے بعد پاکستان اور نواز شریف ایک کٹھے نیچے گئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ صرف جو جرم ہے نا یہ نواز جو اس پین ایما بینچ نے کیا ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی نا اہلی تک یا ان کو ان کے ذاتی نقصان تک یا سیاسی نقصان تک میدود نہیں پورے پاکستان نے اس کی قیمت اس دن سے چکانی شروع کی ہے اور آج تک وہ جو ڈاؤن فال شروع ہے پاکستان کا اس کو بریک نہیں لگی وہ ذمہ دار اور آپ کا کیا خیال ہے جس نے اتنا بڑا جن کیا وہ چپ کر کے بچ کے نکل جائے گا ایک منت ایک دیکھیں حکومتی کارکردگی کی جو بات ہے وہ پوری قوم کو نظر آ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ساکڈار صاحب واپس آئیں ڈالر کو بھی بریک نہ صرف بریک لگی ہے بلکہ ڈالر پچیس چھبیس روپے پیچھے گیا ہے یہ ہے مسلم لیگ نون کی کارکردگی مہنگائی کو بریک لگی ہے اس کے بعد آپ کے جو ادھر 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 سے جو بلوکیجز تھیں وہ دور ہو رہی ہیں پاکستان ان کو پیسہ مل رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے تاریخی کسان پیکج کا انہوں نے اناؤنس کیا یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کا یہ میں تو آج سیاسی گفتگو کر رہی ہوں نا حکومت جو ہے وہ اپنے کام میں جتی بھی آج بھی شہباز شریف صاحب چائنا گئے ملک کی خاطر گئے انشاءاللہ تعالی ملک کیلئے بہتری کچھ ہو کے آئے گی اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون آئی ہے مسلم لیگ نون کے تمام ملکوں کے ساتھ جس میں عمران خان کی نااکبت اندیشی اور سٹیپیڈٹی نے اور اس کی ایگو نے لڑائیاں کرا دی تھی تمام دوستوں کے ساتھ ان کو دشمنوں کی صف میں لاکے کھڑا کر دیا تھا وہ آج ان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہو گئی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے چند ماہ اور انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ملی تھوڑا جیسے جیسے گزرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی عوام کے لیے ہر چیز میں بہتری آتی جائے نواز شریف صاحب کی اب یہ کوشش ہے کہ جو تین سو یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں لوگ ان کو فری بجنی ملے اب ہم اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں زمینی سوال کی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ براؤن کارکتا ثابت ہوتا ہے اور کسی بھی کیس میں دو جرسوں نے کہا تھا سب جلد ثابت ہوتا ہے عوام نے ریجرٹ کر دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کو ان مطلبات سے یہ کرفتار کیوں نہیں کیا جاتا اگر ان کی پپولیٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھ لیکٹ پر دا جاتا ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہمیں دکھے جا رہے ہیں ہم اب غورت نہیں مانگ رہے ہیں ہم اچھا گستانہ کریں بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں جتنی پھرتیاں اور جتنی جلدی جلد بازی دکھائی گئی نواز شریف صاحب کو سزا دینے میں جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کو ایک اقامہ پر آپ نے سزا دے دی اس کے لیے جی آئی ٹی بنائی سب کچھ کیا تو یہ سب جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے جس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں یہ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے اس میں تاخید نہیں ہونے چاہیے اور پھر میں یہ کہوں گی کہ عدلیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک چور کو ایک داکو کو اس ملک کے مجرم کو کیفرے کے دار تک پنچھے میڈم چھوڑا داکو سے آگے پھر میں چلے گی مرڈر ہوا ہے کہ ہی ہاں اور جو اس کے پیچھے عوامل آرہی ہے انہوں نے انہیں کہا کہ آپ فائر کریں دوسرا جو ریٹ نرٹ تھا وہ بھی اب جانی اور فرمایشہ ثابت ہو رہا ہے عرش شریف صاحب کی جو موت دیکھیں اس پہ بڑا بلکل میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں عرش شریف صاحب کا قتل بھڑے وہ مخالف تھے یا کس طرح بھی تھے لیکن اس کا انجام یہ نہیں بہت افسوس ہوا اور میں نے سنا ان کے بچے بھی کچھ کی میں نے تصاویر دیکھیں تکلیف ہوئی دل کو لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اے آر وائی کے جو مالک ہے سنمان اقبال صاحب جب ان سے سوال پوچھے گئے جب سوال اٹھے میں کسی پر کیونکہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا اس پہ کمیشن بن گیا وہ اپنی انویسٹیکیشن کر رہا ہے کرے گا بھی اس میں حقائق سامنے آئیں گے ان حقائق کے سامنے آنے تک میں کسی پہ الزام اتنا سنگین الزام میں نہیں لگا سکتی لیکن جس طرح سے ان کی ڈیتھ کا فائدہ اٹھایا گیا سیاسی فائدہ اٹھایا گیا اس سے مجھے تکلیف ہوئی جس طرح اس کو سیاسی طور پر کیش کرایا گیا مجھے اس سے تکلیف ہوئی اور جب سلمان اقبال صاحب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صرف ایک خط کے ذریعے جواب دینے پر اقتفاق کیا اور اس کا لبے لباب یہ تھا کہ میں پاکستان آ کر انویسٹیکیشن کا سامنا نہیں کروں گا تو جب آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کے سوال تو اٹھیں گے لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیلیاں میں جو فارم ہاؤس تھا وہ کس کا تھا وہ جو شخص گاڑی چلا رہے تھے وہ کس کی کس کا آدمی تھا تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتی ہیں میرے پاس حقائق نہیں لیکن سب سے جو بڑی اس پہ پریس کانفرنس تحریکہ انصاف کے اپنے بندے نے کی فیصل باوڑا صاحب نے کی اس میں انہوں نے ہوش اڑھا دینے والے جو حقائق کہ وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں تو بن گئی ہے کمیشن آئی ہوپ کہ جلدی قوم کے سامنے ہو گیا ہے اس کا آ جائے جو حقائق ہیں وہ آ جائیں اور آنے چاہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس جس سے جو جو سوال ہوا چاہے وہ سلمان اقبال صاحب ہوں یہ جواب قابلے قبول نہیں ہے کہ میں نہیں آ سکتا پاکستان یہ کوئی جواب ہے سب دیکھیں میرے پہ کوئی مقدمہ جھوٹا بنا تھا مجھے جھوٹی سزا ہو گئی میں اور میرے والے تو وہ کاٹنے کے لیے آگئے پاکستان ہم تو لنڈن میں بھی رہ سکتے تھے تھا اور ہمیں کہا جا رہا تھا سزا سنانے کے بعد کہ لنڈن سے واپس نہ آئے آپ یہی رہیں میری والدہ تو بیمار تھی میرے پاس تو کوئی بجا تھی یہاں رکھنے کی لیکن جب آپ بے قصور ہوتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے سب سے پہلے آپ کا کیا ریسپانس ہوتا ہے ہیومن ریسپانس کیا ہوتا ہے ہیومن رییکشن کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ میرے پر جھوٹا الزام لگا ہے میں اس کو خلیر کروں میں یہ نہیں خط لکھ کے میں نے پاکستان نہیں بیجھ دیا کہ میں نہیں آری میری والدہ بیمار آنا چاہیے آنا چاہیے انویسٹیکیشن کا سامنا کرنا چاہیے اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے چاہیے یہ جواب نہیں ہے کہ میں واپس آٹھنے ہی آنے ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں اٹھنے والدوں کے دور پہی چمولی انکونٹوں کے دور پہی چشکے اسلامباد کا روپ کرتے ہیں اور بطور ایک پارٹی کسی میں آپ کیوں یہ سمجھنی ہے کہ جو پچھلے درنے تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ تھا کوئی فرد تھا یا فراد تھے لیکن اس درنے کے پیچھے کیا آپ کوئی ادارہ ہے یا یہ ایک خود سے کوشش کر ادارہ تو نہیں ہے افراد ہو سکتے ہیں کچھ ایک دو اور میں یہ بتا دوں کہ تب وہ جو دوہزار چودہ کا دھرنہ تھا اس میں تو طاقتور ترین افراد اس کے پیچھے تھے وہ تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ والا تو پھر پہلے ہی چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے وہ جمہوری دور میں ہی جتھے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں بھائی جتھے کیونکہ جمہوری طریقے سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ان کا ایجنری نہیں ہوتا تو اگر اتنی آپ کو اپنی الیکٹورل طاقت پر یقین ہے تو اس قسم کی اتکنڈے کیوں کر رہے ہیں الیکشن کا میدان ابھی زیادہ دور نہیں ہے سال پڑا ہوئے آ جائیں میدان میں دیکھ لیں گے ایک سکتا ہے 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 وہ نے پریشر میں آکے پریس کانفرنس مجھے نہیں لگتا کی لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جھوٹوں سے کوئی نیشنل انٹریس کو جو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس کی کلیریفیکیشن اس کی جو کاؤنٹر جو فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے لانے ضروری تھے تو میں اس کو اس طرح دیکھتی بیٹا دعوے تو کرنے بہت آسان ہے میں تو آپ کو بتا چکیئے کہ دو ازار اٹھارہ میں پوری سٹیٹ مشینری لگا کے بھی تم نواز شریف ساپ کو نہیں ہٹا سکے نہیں ہرا سکے اینڈ میں تمہیں پانچ دن ریزلٹس لوگ کے آر ٹی ایس بٹھانا پڑا تو اسی لیے تم اتنے درپوک ہو کہ تمہارا پولٹیکل اپوننٹ میدان سے باہر رہے تو تم الیکشن جیت سکتے ہو ورنہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے تو زیادہ دور نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہت جل اپنے وطن جب واپس آئیں گے پھر میں پوچھوں گی عمران خان صاحب آپ کہاں گائے ہوئے ہیں میں نے اپنے وطن جب واپس آئیں گے اپنے وطن جب واپس آئیں گے وہ نوٹس لے سکتی عمران خان صاحب اپنے وطن جب واپس آئیں گے ان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں ٹویٹس پڑھی تھی ان کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کر دی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فند کرنا چاہیے ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس لانگ مارچ کے کتنے مکروہ ازائم اور آپ اپنے ہی اداروں پر حملہ آور ہیں اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہیں اپنے ہی نظام پر حملہ آور ہیں یہ ملک کے دشمنوں کا کام ہے یہ پاکستانی کا کام نہیں ہو سکتا اسی لئے میں ان کو کہتی ہوں فارن فند کرنا نہیں تو ان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بہت تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھیں ہیں انہوں نے تو ایک خط لکھ کے معافی مانگ لیے کہ بھائی ہم تو انبیسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو سکتے وہ خائف ہندہ ہے جو بوجھ رہا گیا اس کو مشکل خیصلے کا دیا اب جب سے گاس ہم واپس گئے ہیں جس لیے کہ سے ڈالر نکھ سے آیا کیا اب نیجا صاحب کی کیا محصوصات ہیں سوالے سے اور امید نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول کرنی کی چیز دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی سیاسی مفاد سے زیادہ کسی بھی حکومت سے زیادہ کیا چیز ان کو عزیز ہے جو کہ نواز شریف صاحب کو نہیں ہر پولٹیکل لیڈر کو ہر جماعت کے سربراہ کو ہونی چاہے ہر عوامی نمائندے کو ہونی چاہے وہ ہے عوام کی خلاو بیبود اور ان کی بہتری ان کی تکلیفات سے ان کو نجات دینا ان کی تکلیفات میں جو ہے وہ کمی لے کر آنا تو نواز شریف مفتا اسماعیل صاحب سے نہ کوئی ذاتی کوئی رنجش ہے نہ کوئی جھگڑا ہے ان کی بات ہی ان کا وان پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہنگائی مت کرو پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتیں مت پڑھاؤ ڈالر کو کنٹرول کرو کیونکہ ڈالر سے انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے ورنہ وہ انفلیشن جو ہے وہ بھی سکائے راکٹ کرتی ہے تو ان کا یہ ہی تھا ان کا ایک ہی ہے اور آج بھی یہ ہی ہے اور ظاہر ہے آج جب ڈالر کی جو پاکستانی روپے کی جو وہ پاکستانی روپےہ جو مستقم ہوا ہے ڈالر نیچے آیا ہے اس سے مہنگائی پر فرق پڑا ہے اور آپ یہ دیکھیں جب سے حسابدار صاحب آئے ہیں پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور نواز شریف صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور کیا بات ہے کہ عوام کی اور میں نے یہ سنا ہے اور اس کا بہت سخت نواز شریف صاحب نے لیا تھا جو لوگوں کو بجلی کے مہنگے بل آئے اور جو زیادہ بل آئے اس کا انہوں نے بہت نواز شریف صاحب نے بہت نواز شریف صاحب نے لیا ہے مجھے اب بہت لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس مہینے اور پچھلے مہینے کے جو بل تھے ان میں کسی قدر بہت حد تک کمی آئی تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ عوام کو ریلیف ملتا ہے اس مارک کے پسے 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 اپنی مرضی کے آدمی پیشر آتے ہیں تو اگر ایسا ملتی ہوتا ہے تو کیا دیکھیں پریشر ڈالنے کی کوشش تو کرے پریشر پڑ نہیں رہا اب دو ہزار بندوں سے کیا پریشر پڑی اور بھلے میں تو ابھی بھی کہتی ہوں دو ہزار کی بجائے بیس ہزار بھی ہو تو کس چیز کا پریشر کل کو کوئی اور بیس ہزار کا جتھا لے کے آجے گا اور ملک کے اہم جو معاملات ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی سن لیں گے بلکل ایسا نہیں ہوگا ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ his time is over last question ملکل ایسا نہیں ہوگا آپ کے آگر آپ کے آگر آپ کیا لینا چاہیے تو سوٹ کریں کس کے ساتھ ایک آئیے تو سوٹ کریں کہ اگر مسلمی ملکل اکرام کیا کہ اگر لوگمار چھوڑ کے چلے گئے اور مذاکرات ہو رہے ہیں ایک بڑا breaking news بھی ہے کیا مسلمی ملکل کے اور آپ کے روچیس میں کیا ایسی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذاکرات چلنے ہیں کہ آپ اس میں تصدیق یا تبدیل کرتی ہیں اور اگر ابانے صدر آپ کا گھڑ باتا ہے تو اس میں مسلمی ملکل بطور جواز شکل تھیرے گی دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ آپ کی آپ کا سوال بہت ضروری اور وہ یہ ہے دیکھیں اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے سامنے ایسا کوئی مطلب آپ زہر اگل رہے ہوں جلسوں میں کھڑے ہو کے کنٹینر پہ چڑھ کے آپ زہر اگل رہے ہوں تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں مذاکرات کی بات آپ کی اپنی پارٹی آپ خود اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو حوصلہ رہے کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس سے سامنے آ جائے گی اور وہ اپنے لوگوں کو وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ ہے ان کی جماعت کو مذاکرات کا سہارہ ہے نہ کوئی مذاکرات ہوں گے نہ ہونے چاہیے اور مذاکرات صرف اسی بات پر ہونے چاہیے کہ اس قسم کی کسی شر کو پاکستان میں پھیڑنے کی اجازت نہیں